جاستی وی دیکھ رہے تو سی میک اپی سنگ تو اڈس وقت کرتا ہے اکثر اسی سندے آئے ہیں بہت سالہ تو کہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات پر ہن شاید رات جڑی وہ چاندنے بچ بدلن والی ہے کیا روشنی ہون والی ہے کیا اسی امید کر سکتے ہیں کیا ہالاکہ دون ملکان دے بچندے پارت پاکستان دون ملکان دے بچندے اکثر اس روشنی دی پال ویچ لگے ہونے ہیں پر پچھلے چار دنے بچ جو کچھ واپرہ ہے کیا اس نے ایک روشنی دی کرند خائیہ ہے کہ شاید کچھ بدل سکتا ہے پارت پاکستان دے بچالے پاکستان کچھ ایکشن لے رہا ہے کیا اس ایکشن دے بچالے پارت والوں کے ہوجی پرتیقرہ ہونی چاہیتی ہے سوال اے بھی ہے کیا پاکستان دے ایکشن ہے جڑے اونا ویچ حقیقت کی نہیں ہے کیا سوال اے بھی ہے کہ پر اس سوال دے بچالے سب تو بڑا سوال ہے کرتار پول لانکے تے بیٹھک تو باد تے بیٹھک تو پہلا کی کچھ ہویا تے اس تو باد کی کچھ ہو رہا ہے اس سب دے بچالے پاکستان دے ایکشن کی کٹ آئے گا دونہ ملکہ ویچ ٹینشن تین تصویران آگاز کرانکے آئیتے ایس پروگرام تھا تین تصویران توڑی ٹی وی سکرین تے نے بیٹھک ویچ کئی مسئلے حال ہویا اسی فیصد تے سیمتی بنی ہے کیا تے ایس سیمتی دے بچالے امید کیتی جاری ہے کہ اکیو کئی مسئلے حال ہوں گے پارت نے جو اتراج تائیسی کہ انہا اتراجان دے بچالے پاکستان نے کچھ نرمی دے بچالے پارت نے بھی اس واقت کیتا ہے اس نرمی تھا اے ایتوارنو بیٹھک ہوئی سی واقع تے واقع چیس بیٹھ دے بچالے کئی مسئلے حال ہویا تے اور بھی گلاباتا ہون گیاں اور جڑے پول دے مسئلے ہے کیا وہ پولا جڑا ایس جڑا سیمن دا پولا کنکریڈ دا پولا اس تو اکی رشتیاں دے پول بارے بھی گالبا تکے بندی سم آبنا ہے ایس امید کیتی جا رہی ہے جڑے جان کر رہا ہو اے گل ماندے پہ ہے کیا ہے ایس ورکے اسی چرچہ بھی کر رہا کی دو جی تصویت بھی دیکھ رہے ہو حافظ سعید گرفتار کیتا گیا ہے حافظ سعید کمانٹری دیشگرد پہلہ لانے جا چکے ہے کیا ہے تے حافظ سعید تیڑا ایکشن ہویا ہے اوس ایکشن دے بچالے پاکستان پنچاب دی پولیس نے حافظ سنو لہور چو ایکشن دے بچالے واقفہ پرتی کرم ہے گیا ہے کوئی کہندہ پاکستان ڈراما کر رہا ہے کوئی کہندہ پاکستان واقعی کاربائی کرنا چاہتا ہے پاکستان دے حالات چڑے اندروں نہیں حالاتا ہے وہ پاکستان نوں مجبور کر رہا ہے بہت سارے سوالے کچھ ہے گھپال چاولا ہافظ سعید تے گھپال چاولا نوں کٹھے کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ کٹھے کر کے کیوں نوں دیکھا جاتا ہے اس سوال اس بیعت میں پچھے جائے گا گھپال چاولا نوں پاکستان سے گھردرپندہ کمیٹی چو بار کیتا جانتا ہے پر گھپال چاولا نے بار بار گل کہی ہے کہ وہ خالستان ہمائیتی ہے تو اس لیے سب کچھ جے ایکشن ہویا تو اس لیے اگے ویتیار ہے کہ گھپال چاولا تے حافظ سعید تا آپس وچ کنیکشن کی ہے کہ تے اگے پیچھے جے کاربائی ہوئی ہے اس تا کنیکشن کی ہے وہ سارے سوال ہے کہ مکمل ہون تو پہلا پاکستان چکری ڈریکشن اسے سوال تے بیس کریں گے پینل ساڑنا مجود ہے گاڑا تا رف کرا رہا ہے وکرم جی سنگھ سینے پترکار نے وکرم جی سنگھ توڑا بہت سواکت ہے وکرم جی سنگھ پارت پاکستان رشتیاں بارے بہت چنگی طرح جانتے ہیں تے کلکل تے اینا نے خود اوٹھے ریپورٹنگ بھی کیتی ہے گیا تے ہون منایا گیا تے وہ سب دے بچالے وکرم جی سنگھ سینے پترکار نے اکثر بفت لے کے پاکستان جانتے ہیں پارت پاکستان شانتی دی گل کر دے ہے کہ آپ سے رشتیاں دی بہالی دی گل کر دے ہے کوڑا تن دور ہونی چاہیتے ہے اس دی گل کر دے ہے اس کا کہ چنچا منور سنگھ جی سدہ دیتا ہے چنچا منور سنگھ سنگھ توڑا بہت سواکت ہے حرجید سنگھ گریوال پارتی جانتا پاٹی دی سنگھ دے بچ اچھے ہو دے تے نے تے پی جے پی دے جنے فیصلے آکیں دے سنگھ دا را جڑا ہو تو ہو کے جانتا ہے گا تے اس کا کہ گریوال صاحب تو سمجھن دی کوشی کر آنکے کہ اندر سرکار تے اس سنگھ دے آ جڑی رشتے ہے کہ آپ سوچ اس سب دے چا لے پارت پاکستان رشتے چالے کی موڈی صاحب دی نیتی دیویچ کوئی پرورتل آوے گا جنھے ہی آئے گا گریوال صاحب میں کرتے ہیں گیا تے پارت پاکستان دے وچالے جیڑے سیاسی کڑتن ہے گی اس آب دے وچالے جیڑے دونا دے بشندے ہے کہ انہاں وچھ کڑتن نہیں ہے گی اپنے سمجھن دے کوشی کرنا کہ پاکستان جیڑے ہونے ایکشن لے رہا ہے کہ اے دے وچالے ٹینشن کٹے گی کنی کٹے گی دونا ملکہ دے چالے پر سمجھن توڑا بہت سواکت ہے ساتو پہلا سوال دونا دے ایکشن ہویا ایس ایکشن نو پارت دی جت وجو دیکھے جانتا ہے تے چنچم نو سنگ جی تو اسی ایس پاکستان دے ایکشن نو حقیقی طور تے کنی جان دے ہو تے کنی سمجھن دے ہو دیکھو یہ جیڑی اسی کرکٹ دے میں چاہاں حقی دے میں چاہاں کبڑی دے میں چاہاں وہاں کن لگ جائے دے ایڈیا دے جیت ہوگی ایڈیا دے ہار ہوگی ایک گل کوئی بڑی باجب جی نہیں لگ دی کالے میں آئے بھے انڈیا کچھ امید کر دا ہے پاکستان تو تو انڈیا دا پاکستان تو جیڑا ٹیروریزم پر موٹ ہوند ہے اسنو بند کرن لے کچھ مانگ کرنے امید کرنے بڑی جائے جائے ایڈیا دی دے بیچ جیڑا حافظ سیید ہے تو وہ تے ایک نامی بڑا ہونا دا پونچایا ٹیروریسٹ ہے جنہوں جیہا ہلاک نے انیشیٹ کیتا سی اپنے ٹیم تے پڑیا لکھا گول میرے لسٹ ہے اور انہوں سو دی ریبیا سو فوج نے انہوں بڑے لمبے سمجھ بیلٹ کی تا ایدھے کو پندرہ سو ایدھے آفیس پاکستان سپریڈ اور آل اور ایدھے کوئی تین سو سٹھ جیڑیاں ایمبولینس چل دیا تیری مرید جان擁ور ہر جگہ پاکستان چی جدوں آ آ آ آ آ آ آ آ Kay Kishmir چھو جا دوں بچ آل آیا س疫 technologies چیں اٹھے بھی نن اُسوالی ہے بھی جہاں گلوبلی پریشر چاہتا ہے ملک جیڑی حالت ہے پاکستان کی وہ انہی نوجک ہے کہ اور بڑے لمبے سامنے تک وہ جیڑا افیش سٹیٹ دا ٹیروریزم ہے ایز ای پالسی ایس انگریڈینٹ نال ایس تحت نال بہت ہی دیر تک ملک نہیں چلا سکتا ہے ایس لیہ انا نو ریلیشنز نے کانٹریز نال او دا بھی بہت فرق پیا اور ایک جنہوں کسے بیقتی دی جہاں کسے دیش دی جہاں کسے سنسطہ دی آرثک تا ٹوٹے جاندی ہے نا او پھر پریشر سینڈ بھی لگ جن دا اور پریشر چوندہ بھی ہے اور ٹھیک دریکشن چھ نہیں جا سا دا پاکستان دی یہ حالت ہے دو جہاں جیڑا پاکستان دی آرمی ہے او اسنو کنٹرول کر دی ہے حافظ سید دی جیڑی پاشا رہی ہے جہاں وہ گلوبلی بھی ٹیریس جہاں ڈیکلیئر کیتا گیا تا اس تو باد بھی او دی پاشا چھ بدلاؤ نہیں آیا اور ایدھا مطلب کی ہے کہ پاکستان دے اندر انہوں کوئی ڈرنی ہے پاکستان چھ جیڑے انہوں سرپرست نے جہاں انہوں پرموٹ کر دیا بلکل بلکل پاکستان نے تا ایک فلم دیکھی ہو یا ہم نہیں شدریں گے اور وہ یہی کرے گا نہیں گھرے وال صاحب یہ کونٹرڈکٹ ہے تس ہی ایک پاس سے کہہ رہے ہو پاردی جیت ہے ایک پاس سے تس ہی پاکستان ڈراما کر رہ گا پارد سرکار دا پریشر ہے گا اس پر دو چیتیں پر راپس مل دیاں کی نہیں ہے گیا ایک پاس تو ڈراما دوسے پہ ہوں سب میں پاکستان چھوڑا ہے گھرے وال صاحب میں دونوں گل نہیں نہیں دونوں گل نہیں ڈراما بھی ہے انڈیا دا پریشر بھی ہے چلوڑے پریشر بھی ہے چھوڑے بریٹن ہے بریٹکٹ ہوا دا واپس سوڑا گے وکرم جیت سے تو سمجھے دی کوششی کر رہا کہ پاکستان ایکشن لے رہے ہیں اس ایکشن دے بچالے سنجیدکی کنی ہے کی ہے جی سنجیدکی ہے کیا تا پاکستان اندرونی سجند کی دکھا رہا ہے گا جہاں صرف کمانتری پر دردہ جڑا پریشر ہے گا اوز کر کے دکھا رہا ہے گا جہاں پاردہ پریشر ہے گا بہت سارے سوال ہے گیا پاکستان دی مجبوری ہے جہاں پاکستان دی جروری ہے پر ایک تو تو واپس آ رہے ہیں سوال ایک کو پوچھ رہے ہیں بڑا سوال سے یہ پوچھ رہے ہیں کرتار پو لنگا مکمل ہون تو پہلے پاکستان دی ایکشن سوال بڑا سیمپل ہے گا گپال چاوڑھا تے ایکشن ہویا اس تو بعد حافظ صحیح تے پہلنا بھی ایکشن ہو چکے پر حافظ صحیح تے جڑا نمہ ایکشن ہے گا گپال چاوڑھا تے حافظ صحیح تا آپ پر سوچ کی کنیکشن ہے گا میں میلی مسلم لگ دی بھی کل کر رہا ہے گا میکرم جی سنگ انہا دونہ چیزیں ایک دو جنہ جوڑ کے دیکھا جانا چاہیے گی تا کہ نہیں دیکھو if you look at پاکستان انہا نے جڑے سیکس فر جسٹس مسٹر پانون ہنگے انہا نوں کیمپین کرن تو بین کی تا سی بے فور آل دس سو دے راؤز انڈکیشن س کمیں کہ پاکستان ایکشن لے رہا ہے گا on elements which are anti-india ٹھیک ہے اور اے جڑے حافظ صحیح نوں اج ریسٹ کیتا ہے اے جولائی تین نوں میں دو ہفتے پہلے پچی کیسے پاکستان نے ریسٹر کیتے سی against حفیظ سیید's frontal organizations like the jod the fif the lashkar-e-toiba اور اج جا کے جد حفیظ سیید دوساریا کوٹ سوے جا کے پری ارسٹ بیل لے رہا سی if you notice منڈے نوں ہی ایک کوٹ نے انہوں ایک پری ارسٹ بیل گرانٹ کیتے ٹھیک ہے سو انہوں خطرہ سی کیوں ارسٹ ہوئے گا ٹھو اے دے سب تو بڑے دو پہلوں نے ایک پہلوں ہے گا international pressure کیونکہ financial action task force اور لینڈو وے جون وچ ملی ہے اور انہوں نے ایک بڑی clear statement دتی ہے کہ پاکستان نے جڑی جینوری دی deadline سی گی on money laundering and anti-terror اور نہیں میٹ کر سکے جینوری دی چھڑو میں 2019 دی جڑی deadline سی پاکستان اور نہیں میٹ کر سکے اور ایفی ٹی ایف نے جڑی دنیا دی global ایک financial laundry money laundering and anti-terror body ہے انہوں نے انہوں نے clear deadline دیتی ہے کہ توسی پاکستان سپٹیمبر 2019 تک ساڑیاں جڑیاں demands نے او پوری کرو نیتے you will face consequences اوڈا یہ نتیجہ ہوئے گا کہ اگر پاکستان blacklist ہو جاندہ تے not only جڑی انہوں financial intravenous injections چاہیے دینے from imf from world bank from all اوڈ دے بڑی complications دا رہن دی ہے beyond that پاکستان will be almost declared a terror nation a terrorist nation in the community of of the globe اور اے جڑا پاریا دا tag پاے جاگا اے نا نو بڑا مشکل ہو جاگا face کرنا ایک سایڈ دا international pressure mainly fa tf ڈا آ رہا ہے اور u.s ڈا pressure اس لی آ رہا ہے کیونکہ جڑے حفیظ سیید نے انہوں دے sleeper سیل u.s ویچ بھی نے canada ویچ بھی ہگے england ویچ بھی اور ایک گل کس طرح بار آئی جہ جورج ہیڈلی ڈیویڈ ہیڈلی دی انٹیروگیشن ہوئی انہیں پوری کثہ دسی کہ حفیظ سیید دے بندے کتھے کتھے لوگ کے بیٹھے ہوئے میں تنور حسین is Canada contact of لشکر توی بار سو ویسٹ اور یورپ اور یو ایس نو اے پرپیچولی تھریٹ رہن دی ہے کہ پاکستان تو جو امنیت کردہ ہے تیررزم ایک کتھے بھی دنیا میں جا کے سترائک کر ستا اور اگری اوڈی ایوڈی ایوڈی بہت ہے گلوبلی پریشر بھی ہے دوڈا پریشر ہے from the indian side indian side دا پریشر پاکستان نے اپنی ایر سپیس بالا کوٹ سترائک تو بعد جا لیکشن تو بعد نہیں بالا کوٹ سترائک تے بعد if you notice let's be very objective بالا کوٹ سترائک تے بعد if you notice there is a decline in Pakistan terrorism سانو این ہی نی پتا کے کنی دیر ایر ایر دیکلائن رہے گا ترکٹیا whether it is a yes whether it is a tactical adjustment by Pakistan to tide over crisis or it is a strategic change now i just make one brief میرا P Yogit کنی؟ کنی؟ Tak کنی؟ کتے کتے اپنی associations with Hafiz Sayyad demonstrate کی تیاں through videos, through photographs, through statements. So Gopal Chawla اور Hafiz Sayyad بہت زیادہ proximity بچ ہے گے اور اوہ دے نال پھر اندیا نو threat ہے سیخ terrorism and not sorry Kharistani terrorism and jihadi terrorism getting together. Now I just make one brief point which جڑا we come to the crux of the matter. These are subsidiary issues. I think we come to the main point. سانو اے جج کرنا ہے کہ جڑی Pakistan آج changes کر رہا ہے جو دنیا دکھا رہا ہے کہ میں terrorism خلاف جا رہا ہے under the so called Bajwa doctrine جنو 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 او نا دے چیف تے. Is it a strategic change or is it a tactical adjustment? But if we look at history, 65 war ہوئی, Pakistan went to Tashkent. They bought peace. تھوڑے سال شانتی رہی. 71 war ہوئی. They bought peace in Shimla. تھکنے کچھ سال پیس رہی. Kargil war ہوئی. Parliament تے اٹیک ہوئے 2004 ویچ مشارف نے declare کی تا اسلام آباد declaration. We will not allow our territory. ڈونا سی شانتی ہوئل واد رہے ہیں کنے واد رہے ہیں میں ایک اندی کوشش کر رہے ہیں کہ Pakistan which terrorism and political Islam is structural. So I think there is hope کہ کچھ پیرید اس ترہا آئے گا شانتی دہ. but whether Pakistan changes irrevocably is the question that is before us and I will not be surprised given that Pakistan is facing so much humiliation and economic pressure that maybe something new will come out and Pakistan will change to be جدو ایک بھی ہو دی تاند کسے بھی سرے تے ہل دیا پامی اران چھلے پامی امریکہ چھلے پامی چین چھلے جہاں یورپ چھلے او سارے پنڈا تا کو دا اثر جڑا جاندہ میں گال لے کہنی چاہونا بہت گنجڑا نہیں پاؤنیا چاہونا امریکہ دی جڑی ہے کسے بیڑے کاٹ پتلی کہو سیٹیلائٹ بان کے آجے تاک پاکستان ریا ہون جدو جدو سدہ سدہ پنگا چین دے نال ہے امریکہ دا تے اے چین دیاں جڑیاں سڑکاں کٹوں دا پھردہ ہوتھے اور چین دے نال سانج پہ آلی جو اران تا کو جڑی بندرگاہ ہوتھے تاک جا ریا ہے چین شری لنکا چو بھی جا ریا ہے ساری جگہ جا ریا ہے تا او نا حال آتاں دے بیچ ایک کڑتن جڑی امریکہ نو ل بھی چنگی گالے ہیں میرے دشمن دے نال جڑا منوب پار دے چکھان دکھوں دا حالانکہ چین آجے اڈا تکڑا نی نیڑے تیڑے بھی نہیں ہے گا تے اے پاکستان نو انہا نو اپنی جگہ دے چین دا ہون پاکستان دے کوئی چا رہا ہی نہیں ہے پاکستان کوئی نو کوئی اپنی بیل نو چڑا انہ لی درخت چاہی دا پہلا پہلا انہا کوئی امریکہ سی گا ہون چین ہے گا ہون چائز کیوں کہ کوئی نہیں ہے اس کر کے پریشر مریکہ دا بھی ہو ہوگا ہے ہو جی کوئی گال نہیں ہے اے جیڑیاں تو اسی کہہ رہے ہیں فنانچال ایکشن ٹاسپورس یہ ساری ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ اجنسیاں تھوڑی ہیں نا آئی ایم اپ یا نا ورڈ بھینک یا نا کوئی بھی ہے جنہ دا سب توں بعد سرمایہ ہو انہا دی پالسی نو ڈکٹیٹ کر دیا کہ ایس وڈے کہہ دیو ایس وڈے آ دباب آ دیو تو اسی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یو ایس دی پالسی نو ڈکٹیٹ کیتا جا رہے ہیں بلکل ا تو دباب انہا دے پورا ہے گایا اور جیڑا ہندوستان دے بلو ہاں یہ جے اپنے انہوں نے کالر کھڑے کرنیاں تھے کر لیا نا پر انہوں نے اندرونی تے گلوبل پریسچر جیڑا پاکستان اپنے بچالی بھی کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان لی ویسے بھی اینا حال آتاں چاہ یہ بڑا جرود ہے کہ ہندوستان نا پیس پر ریلیشن رکھے اور او کیوں کہ جیس قسم نہ ہو دا تو شاتر شاہی اپنا ہٹی ہے تو ادھلی جیڑا مجھکل ہو ج اس کر کے اس کر کے یہ لاجبی ہے کہ جیڑی انہوں نے ہونکر تار پر لانگے دی جہا ہور بھی گالو اسی ویسے جوڑ کے بھی دیکھئے تا اے ویسے سانو دے ویسے ہی پنجابیوں نے سوٹ کر دیا انہوں نے جنرل او بلکل ایک راج دیتا ہے کہ کالکولیٹڈ بوو دے تحت اے کار رہے ہیں کوئی اے اے ایم اے یہ ایسی سمجھیا کہ ساڑے دبا تھا لے کار رہے ہیں جہاں کوئی انہوں نے اندرونی دبا نا وہ پالے ہوئے بندے ہیں وہ اندر پ پاور بیلنس ہے دے پاکستان دی بیلنس ویچ پاور ویچ جو بلکل رول رہو گا آرمی دا بھی رول رہو گا پر نالو نالی وہ شانتی نو کسی نہ کسی طریقے در نال بارگین کار لئی اسی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ را جڑا دکھایا جا رہے ہیں اصل ویچ او را نہیں ہے گا او دے پچھے بہت کچھ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے چھوڑا بریک لینے بریک تو واپس سامان کی پاکستان دے ایکشن کٹائی کا ٹینشن اسی سوال ج� کر رہے ہیں کہ پاکستان دے ایکشن ویچ کڑی ڈریکشن ہے کی ہے اس ڈریکشن نو سمجھے ضرورت ہے گی یہ ڈریکشن چاہیے مجبوری تیارت کے باتری ہے کیا ہے جے ڈریکشن ویچ کچھ را نکل دا ہے کا ترہا کٹنا چاہی دا ہے کا پر موڈی صاحب دی نیتی کی ہوئے کی سوال بڑا مہتب ہونا گریبال صاحب تو بریک تو واپس آکے پوچھوں مجد ہو سوال اسی ہے پوچھنے بڑا سوال کرتار پر لانگا مکمل ہوں تو پہلا پاکستان دے ایکشن چکری ڈریکشن ہے چنچ پر نوستنجی میں آ رہے ہیں گریبال صاحب موڈی صاحب دی ایک نیتی رہی ہے ہمیشہ سارے جان کر رہا نمی یہ گل کہی ہے چڑے کمانتری بادہ جان کر رہا جڑے سمجھ دے ہے کہ موڈی صاحب نو ٹرم صاحب نو جڑے عمران خان صاحب نو سمجھ دے ہے چائنہ نو سمجھ دے ہے وہ ایک گل کہن دے ہے کہ م موڈی صاحب دی پالسی دے وچھ کچھ بدلات دکھنو ملو گا جان نہیں کیونکہ ہن چونہ سمابت ہو گیا نتیجی آگے سب کچھ ہو گیا اس طرح پہلی گلتاں بہت سارے لوگاں گلت فہمی کہ موڈی جی کوئی پالسی چونہ دے حساب نال بنو دے ہے وہ ہندوستان دے جو بھی حچہ وہ کر دے ہے نہ ہو انٹی پاکستان نے نہ ہو انٹی امریکہ نے جو ہندوستان دے حچہ وہی پالسی اور وہی ڈپلومیسی کچھ بدلاؤں دیکھو گا جڑے ایکشن ہو رہے ہیں جے تو اسی کہہ رہے ہو کہ اے انڈیا دی جت ہے گیا تھا کچھ بدلاؤں دیکھو گا پھر انہا مطلب بلکل بدلاؤں بھی دکھائی دے گا اور جڑا جس طرح ٹیرزم دے خلاف جنہی سکتی نہ کم کیتا تو ایون کشمیر دے اندر بھی بدلاؤں دکھائی دے گا اور دے بھی ریا چلو اسی امید کریے اسی امید کریے تسی ہی پنجابیوں ادھر لے پنجاب دے لوگ کا نا تو اڈاوی پیار ہے گیا ادھر لے پنجاب نا تو اڈاوی پیار ہونا ہی ہیں تسی اتھو دیواسیوں دونہ آنے چالے ایڑا کارو بار ایڑے لانگے ہیں گئے اوہ کھل نا دے امید رکھی اسی عرص چارے ساڈاوی کم جو رہا ہی پنجاب تھا جے پاکستان دے عرص چاہ رہے تو اسی گل کر دے اس ہڈا بھی کمجور ہے اسی اس لانگے وال کیوں نہیں بات دے پہ گریوال صاحب میں اس نیتی دی گل کر رہے ہیں تو یہ بطور پنجابی جے تو اسی موڈی صاحب تھا کہ گل پچال سکو تھا بہت میرے بار نہیں ہوگی توڑی گریوال صاحب بلکل لانگے بھی کھلنے چاہی دیا پر ادھر ٹیرزم بھی چلدا رہے تو ادھر لانگے بھی کھلنے دو گلہ نہیں چلنی ہے اور وہ جس طرح پاکستان دے پالوسی پہلنا رہی ہے وہ پالوسی پاکستان نو بدلاؤ کرنا پہنا تدھی پاکستان بچے گا سانو انہا بڑا نقصان دے ہو رہے ہیں پنجابی ایک سوال کر دے گریو صاحب پنجابی ایک سوال کر دے ہیں ٹیرزم دا جو دو سوال ہونتا ہے وہ دو پنجاب نو ہی نشانے تھی کیوں رکھے جن دے ہیں پنجاب دے ہی بارٹر کیوں سیل کیتے جن دے ہیں اور ہور تھامات بھی بارٹر لگ دے ہیں کیوں نہیں کیتے جن دے باکی جگہ بھی کیتے جن دے ہیں میرا ایک سوال ہے گا کہ جب دوکلم اکڑ چائنا نے ساڑھا نو اوپن لی وار تھریکن کیتا سی گا پھر اسی کیوں نہیں ٹریڈ کیوں نہیں بند کیتا اسی جڑی مانس روبر نو یاترہ جان دی ہے دو ترمہ اسی کیوں نہیں بند کیتے کی یہ سارا جڑھا ٹریٹمنٹ ہے پنجاب لی اور کشمیر لی ریزرور دے ہیں تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہر کنٹری دے لی الگ الگ پالیسی ہوں دیا الگ الگ سیچویشن ہوں دیا اور چائنا نو جس طرح ٹیکل کیتا ہندوستان نے میں سمجھنا کہ مودی جی دیا انتو باد بہت بہتر طریقے نو کیتا ٹھیک جان چاپ نورسنگی میں ایک سوال جیڑا گریوال صاحب نو کیتا ہے اوہی سوال تا اندر آ رہے ہیں کی مودی صاحب دی نیتی دے بیچ کچھ بدلات انو دکھے گا جویں کہہ رہے گریوال صاحب کہ مودی صاحب دیش حد بیچ ساری نیتی تیار کھا دیا نا کے انٹی پاکستان میں دیکھوئے میں آئے بھی جیڑیاں ڈپلومیٹک چینل ہوندے نونا تو گلہ بات آتے چل دیا رہے ساڑے سامنے آئے کوریڈور تے ڈیلیگیشن آیا اس ڈیلیگیشن دے پاکستان تو آیا انو ساؤتھ ایشیا دے ڈیریکٹر جنرل ہے محمد فیصل جیڑا اونا دی فارن منیسٹی ایڈے بڑے انو لیڈرنو پیج ہے اوتے بعد انہ نے تقریباً پجاہ ایڈیا دی گورنمنٹ دیاں رکھیاں ساریاں جیڑیاں پیش کر سکھی گیاں ساریاں مان لیاں ایمن اوور سیز جیڑے ساڑے رہنے ہیں انہوں بھی انہوں نے ایش لانگیتوں جان دی جیڑی ایش سوگ دا پردان کرندہ فیصلہ کر دیتا سانو اکگل سمجھنی جائی دیا ہے جیڑی میں ایس دلیل سمجھے پیش کر رہے ہیں یو ایسے یو کے فرانس یورپین یونین ریشیا آسفریلیا تے جرمنی انہ ساریاں نے حافظ سییت ملکہ نے تے او دی لکشری تائبہ نو بین کیتا تے ٹیرریسٹ اس نو کوشت کیتا انہوں بیجنیٹ کار ہونڈ رہ گیا کہ اوڈے بعد کوئی ایڈا چارہ نہیں سی رہ گیا پاکستان لئی کہ بھی او ایس تو کمیں چھوٹکارا پائے اوڈے بچ ہویا بھی جیڑی ایک فنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے ایس نے چھبی کیس ریفرنس دیتے گورنمنٹ آف پاکستان نو کہ جیڑی انہیں منڈی 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 لیوانڈرنگ دے کیس انہوں نے کہا ایک ایس ریجیسٹر کرو پیسہ انہیں پہ جائبار اور اے دوسرے ملکانچ جیڑیاں اوڈے بعد اوڈے نال دے ایک سو پینٹ بندے جیڑے انہیں تے کیس ریجیسٹر ہوئے تو اے سارا کچھ جیڑا نا ہے انہاں ڈراما نی ہگا جنہاں اسی جے اے سوچی ہے کیونکہ ملک بھی چلانا ہونڈا ہے ملکانو بندے بھی چاہے پاکستان دا ریالیکشن ہے پاکستان او جیڑی ہے کیونکہ ملک اورگینیزیشنا بناندین انہاں نو برت دین جدوں لگدہ بھی یہ برتن دے کابل نہیں رہ گیا تے پھر او انہاں نو ابنڈن کار دین چھاڑ دینے تانوے لہا دا چاہے تانوے لہا دا چاہے اپا تھوڑا ایک لائی فکر جیڑی جیڑی جتھے بندی ہے کیا دہشکتی جتھے بندی او ہون پاکستان دے لی جرورت والی نہیں رہی اس لی ہافی سائید نو جیل بچ ڈکنا پاکستان دے لازمی سوڑی ایہی کھانا چاہے لازمی سوڑے فانڈ ریزنگ تے ٹوٹل آرگینیزیشن تے فانڈ ریزنگ تے بین لگے دیکھو دوسی بھی ایک کچھ انہوں اس لی نہیں کر رہا کہ انہیں صرف سانو ایڈیا نو خوش کرنا وہ باقی جیڑے دنیا دے ملک ہیں جیڑے فنینشل آرگینیزیشن وڑ دیاں جیڑی ہم پاکستان دے سمرتن کر دیاں فانڈ دے دیاں آئی ایم ایف نے انہوں والے تک فانڈ نہیں دیتے پیسے نہیں دیتے ملک چلان لی فانڈ چاہی دے تو پھر تو انہوں ایکشن لہنم پیندہ ہے ٹھیک ٹھیک رس مجی سنگھ کرتارپور لانگے تے پاکستان تے جیڑے سوال اٹھ دے سی گے پاکستان انہوں سوالان تے تقریب تقریب سہمتی جتا دی جڑی دوجی بیٹھ ہوئی ہے اس تو اگرے بیٹھ ہوگی ہو رہی مدید سامتی بنوگی رس مجی سنگھ لانگے زریعے اسی وار بار ایک آل کا دیکھ لانگے زریعے دے کڑتا نا گیا ہے وہ ختم ہون دی کوشش ہے انہوں دا را آکے ود ہوگا تو انہوں امید جاپ دیا ہے کوششن نہیں دیکھو جی ایسی اپنے لوگ ہتھ مان میں جا رکھانگے تو بلکل ود ہوگی جے آپاں نیرو راجنی تک ہتھ رکھانگے کسے نو آپاں مڑا جا چونڈی وڈ کے اپنے پیادے لینے آ جہاں سیڈیسٹک پلائیزر راجنی تک سیڈیسٹک پلائیزر لینے آیا تب پھر او دیچ کوئی حال نہیں ہے گا میرا کھیال ہے کہ پہلے دن تو لے کے جدن تو نو جو سنگھ سے دو اتھے گیا ٹھیک ہے شروعاتی حکافت سے گیا ایک میں ہو گیا او کے میں کریڈٹ نہ لے او دوں بعد جیس ٹانگ نال بڑا ودیہ ٹانگ نال میں ڈپلومیٹیکلی بھی اپنے ایکشن آرائی بھی پاکستان نے ساری چیز نو ان پولڈ کی تا وان آکٹر دا آدھر لاسٹ آ سنڈے والی میٹنگ تا اے ساریاں کتنا کتے تھوڑیاں جیاں اندروں جنی بہت ہی سیٹسفائنگ تے خوشکارن والیاں گلنا بھی ہے اور میرا کھیال ہے ایک بڑی امید دینوالیاں بھی ہے اچانکتا نو لگتا کہ ہو کی گیا جیدو میں پاکستان دی گالنا ہوں دی رہی آج تھا کہ اے ہو اسی دوشمنیاں راج کمار ویرکا مار جور لالا کے ٹیویاں تاک ٹیویاں دے بول رہے سکی دوشمن دے دن آلے کس طرح ہو گیا اے نہیں ہونا چاہی دا آئی ایس آئی آئی اکار مطلب جنی بھی جہر اگلی جا سکتی سکی وہ اگلی جا رہی سکی اوہ دا کچھ بیجے پی دی لیڈرہ نے بھی کیا بلکل بہت ساری سیاست ہو بلکل جنرلی ساری ٹون رہی دی سکی کے پی سینگ پاکستان پرتی پر جو پاکستان جی توسی کیسے نو وٹے ماری جاؤ گے اور تا دے دے فول سٹی جانگے تا تا نو لگتا دونوں پاس دونوں پاس تا تا دے 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 سینے بان آمروڑتی کسے پارٹی دی سا ایک چگی بنیا برنانک دے فلسفہ تیاس ایک بادر ہیں کی نہیں سانجی بھالتو بے دسو دیکھو سنو انڈیا دا پاکستان والوں جیڑا پنجاب دے رستے بپار آندا سی اوٹے تے تے انڈیا نے دو سو پرسنٹ چونگی لاتی جیڑا بمبئی تا چھے بلین ڈالر دا باپار پاکستان نال ہوں دا انہوں تے کسی نے روکیا نہیں ادھے تے کوئی چنگی نہیں لائی انہوں کٹا آن لائی ادھا راستہ مطلب میں سمجھنا یہ پنجاب نال بھتکرا بھی ہے جو کچھ اندر سرکار کر دی ہے لیکن پنجاب دی جڑی پولیٹیکل ریلیجیس لیڈرشپ ہے ادھے میں ساریاں پارٹیاں دی لیڈر وہ انہی بوڑی ہیں انہوں پنجاب نال کوئی انہوں لگاؤ نہیں پنجاب ساریاں پارٹیاں دے لیڈر موڈی جی نو بلکل نہیں سمجھے بیجے بھی بھی نہیں سمجھے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی نے تین مینے چار مینے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی جدو انہوں نے انہوں کیتا سی کاریڈور جدو گورنمنٹ آف پاکستان نے اوڈا فونڈیشن ڈے انہوں کیتا انہوں نے ایک دن پہلے اوڈا نی پتھر کھوا کے وائس پرائیڈ آف انڈیا تو انہوں نے اے دسیاں کے بھی میں اے سلانگے دے حق چاں اور میں اے چاندہ کہ بھی جہاں سارڈا اے بن رہے یا سبان دے بنے اور تو انہوں پتہ ہے بھی جہاں ہوں ڈیلیگیشن آیا سی اوڈا لیڈر ڈیریکٹر جنرل سی ساؤھ ایشیا دا پاکستان دی فارن منیسٹری دا انہوں نے سٹیٹمنٹ چی گل سی بھی اے سارڈا پیس انیشیٹب ہے جہاں سی کاریڈور کھولیا ہے وہ دا کسی چینل نے کسی پترکار نے کسی اکھبار نمی اس نے اپنی پینل ڈیسکریشن آج ریفرنس بھی نہیں دیتا یوں کہہ کی رہے کیونکہ وہ یہ نوٹ ان آرڈنیری پرسنٹ ہیڈریکٹر جنرل ساؤھ ایشیا ان دی فارن منیسٹری آف پاکستان اور ہیڈر آف دی پاکستان ڈیلیگیشن تو آنویل آدھا جانٹم نور سے پیس نو پیس نو میڈیا بھی اگنور کر رہے ہیں yes yes میڈیا بھی اگنور کر رہے ہیں دکھو میڈیا's role in entire indopark relationship has not been very objective جو کرنا کے بالکولی you know fair or balanced رہے ہیں because they have also played you know politics and under the guise of nationalism or you know supercharged hyper nationalism اور اینی کے سرے بھی اندیا سے سائید تو پاکستان سائید نے بھی بڑا ہیپ کیتا ہے but i think اسی ایک بڑا امپورٹن پاکستان which we have not tackled کہ امران خان is meeting u.s. president clint جا رہے ہیں trump very soon so اے جڑی ہاں moves افیس سائید نے اندیا نال خوریدور خولندی جڑی کال چل رہی ہے talks اندیا نال کر رہے ہیں اے بھی امران خان is also presenting his report card to the u.s جنہی کے سب کچھ u.s. وہ لو کٹا جا رہے ہیں no not سب کچھ but you see in such complex geopolitics پاکستان we have to understand یہ بڑی جیو strategic nation ہے کیونکہ وہ location جیوگریفی کلی جیوگری ہے بہت زیادہ sensitive اور crucial ہے to many nations which are not even neighbors انڈیا دی بھی ضرورت ہے پاکستان دی بہت ہے بکوز ایک ایسا گوانڈی ہے جنہاں اسی چار جنگ لڑ چکے ہیں تو اسی دیکھو کہ اسی اگر پاکستانا زیادہ انوالو ہو جان دینے کے پاکستان پاکستان کری جا مانگے ساڈھی ایکانومی تے بہت نقصان ہو جائے گا تو اسی دیکھو جڑا ائر سپیس بند ہوئی ہے اوڈے اوپر ساڈھی ائر لائنز کننا ایک اکنومک گلاس ہوئی ہے سب تے وڈے وڈے انڈسٹریلیس آج جڑے انڈیا وچھ نے اوہ وارننگ دے رہنے کے جڑی انڈیا دی گروہ سٹوری ہے انہوں تسی پلیز شیلٹر کرو نیتا انڈیا دی گروہ سٹوری فالٹر کر رہی ہے ساڈھے ایک سپورٹس جڑے نے اوہ گر رہے نے ساڈھی ایک اکانومی تے فرق پہ رہا ہے سو پاکستان شوڈ نت بی وات اس قلد اس تیجیک دسترکشن فر انڈیا ٹھیک ہے نا اگر پاکستان تیرزم کردہ ہے بھی شوڈ فیسے تیکلیٹ پر اے نی کے اسی ساری گیم اپنی پاکستان ابسیشن وچھ کر دیجئے اور اوڈا ایک ریزن ہے اوڈا ریزن نہیں ہے کہ جنہ اسی انٹی پاک پولٹکس چلانے ہیں اوڈے اوپر سانو ووٹا مل رہی ہیں ٹھیک ہے نا اور جس طرح ایلیکشن ختم ہوئی اوہ پاکستان جا جا کے چلو بہت اہم سوال ہے چھوڑا اب ایک لمحے پاکستان ایکشن ڈریکشن بہت سارے سوال ہے کیا ہے جی پاکستان ایکشن لے رہے ہیں دا پاکستان اوستا کی پرتی کرنے دا ہے کہ امریکہ دا پرواب کی ہے کہ گلوبلی اچڑا پریشر کلنا بلٹ اپ کیتا جا رہے ہیں پاکستان بہت سارے سوال ہے کیا ہے جنگ کسی سمسیدہ حال نہیں ایک دو جنو تمکیا دینا سمسیدہ حال نہیں عرص چارلی کام کرو جیسے دینال سکھیا سیت ہور بنیادی سہولتان سارے دونہ ملکان دے بشندیانو ملن اسی اندے تے کام کریے تا بہتر ہے کیا ہے جیسے ایک دو جنو تمکیا دن درمہ کے شانتی وال نہیں ودا کے تا شاید اسی سٹوڈیو بے چوی لڑا کے تے جانگ دے مدان بے تا سی لڑنا ہی لڑنا ہے بہت جنگا ہو چکی ہے ہن پیار دی گل کریے محبت دی گل کریے تجھے انہوں پیغام دیگے بابا نانک تے فلسفے تے اکے ودیے سانجی والتا سنے ہاں دے گئے اسے دی اے منچ گل کا دب ریکھتو واپس آکے ہور گھلہ کرا گے چکا سوال اسی ہے پوچھنے کرتار پر لانگا مکمل ہونتا پہلا پاکستان دے ایکشن چکری ڈی ڈریکشن ہے گریول صاحب میں پہلا ہوں اس سوال کیتا اسے گا ہن چنچم نور سنگھ گھرہ نے دوبارہ اس سوال رکھتا ہے اسی ارش چارہ مجبوط کرنے والا لکھے کیوں نہیں باتے پہے جو دو پنجاب دا ذکر ہوندہ ہے ادھر لے پنجاب دا چاہے ادھر لے پنجاب دا اے ذکر ہوندہ ہے کہ دونہ دیوچ پائی چارک سانچ ہوئے ارش چارہ مجبوط ہوئے اسے لئے سانوں اے لانگے کھولنے پینڈ گئے اے لانگے اسے بند کیتے ہوئے ہیں اوہ سوال پنجاب دے انہوں نے جڑی گل کہی ہے کہ ترمدیڑی سیاست کار دے اصل سیاست کار دے سارے سیاستان انہوں نے سارے سوال چکے ہیں چنچم نور سنگھ نے بیجے پی ایس سے کی پرتیقم کرنا چاہے میں ایسے نہیں دوالے برودی نہیں سر دے گیا ایس طرح اے بہت سوجوان نے چنچم نور سنگھے اور بڑے جنرلسٹ نے میں انہوں نے تک کوئی کمنٹس نہیں کردہ پر میں ایک کوئی چیز کہنے چوننا کہ یہ پاکستان خالستان مومنٹ نو فنڈنگ کرے گا اور پاکستان دے بیٹھے لوگ کرنگے اور سالے ادھر ٹیرزم دیا ایکٹیوٹیز نو ہور بداو دی کوشش کرنگے تے ادھر دیش دے اندر انہوں نے جس طرح چابلہ نو ہٹایا گیا باقی لوگاں ہٹایا گیا انہوں پر مختق تی جاری سی اور گورنمنٹ دا سی دا سی دا چیلٹرزی اور آرمی اتھوں دی انہوں پرموٹ کر دی اور اس طرح دیا ایکٹیوٹیز نو کر دیا اس وڑے ہندوستان کی کرے گا اور کی کرنا چاہی دا ہر سوجبان بیکتی جو بھی درشک نے سوچ سک دے اور پردانو منطری موڈی جی دی سرکار نے اور بی جے پی اور انڈیا دی سرکار نے وہ ہی کم کیتے نے جس طرح دا جواب انہوں دینا چاہی دا سوال ہے گریوال صاحب اسی آفدے بھارے تا کچھ داسینے پہ ساڑے پنجاب دا بھی خجانہ کھا لیا ساڑے گول بھی کچھ نہیں آیا گا پنجاب نو کو وشیش پیکج دے دو نا پاکستان پرتی اسی نرمی نہیں دکھا سکتے ساڑیاں تسی کہہ رہے ہوں کہ پاکستان آفدے بھالو لگیا پیا ہے ٹیرزم ایکٹیویٹیوں نے زیادہ ہے گیا اسی ہوتے کی کریے پاکستان ساڑے پنجاب نو یہ ہویا پاکستان نہیں ماف کرنا پنجاب نو یہ ہویا پنجاب اپنے پیرات دے تھوڑا کھڑا ہو جے تانوشاہ جانکاری ہوئے گی تسی بھی بہت زیادہ جانکاری رکھ دے ہوں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ دے فنڈز آن دے یا سٹیٹ گورنمنٹ دے ایکٹیویٹیز دے لئی انہوں بھی ڈائیوٹ کرن دے انہوں دے یو سی نی دے پاون دے اور پاکستان دے مجبوری تے گیرنے پنجاب ہی مجبوری ہے گی ہے پنجاب دا سوال کو انہوں پچھوڑا کے پی جی پنجاب تو بہت مائیگریشن ہو رہی ہے پیپل آر لیونگ پنجاب اور امیگریٹنگ ابراڈ اور کیا ہی رہی ہے اے بہت سوچنوالی گل ہے جڑی جڑی گل چوزی خالستان دے کار دے پر ایسے لی انہوں ہوا مل دی ہے ایسے لی انہوں ہوا مل دی ہے او دے لئی ڈرکس دا بھی کام میں تھے پنجاب ایسے لی انہوں ہوا مل دے کار 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 نا ہندو نا مسلمان سانو چاہیدہ خالستان او جڑا نا را لیٹر ایڈیا او دے دے لکھیا آیا مور دے ویٹھ لکھیا آیا ان ٹھوک کے اپ او لیکشن بھی لڑ دے آپ انہوں نے پاکستان پہ ہی تھا جہاں پاکستان پہ ہی تھا یورپی پہ ہی تھا ایتھ ہی ہے گیا میں نو لگ دا ایک دل دینا بہت جیادہ ہی کئی بار ہی بنا لینا ہے چاولے دا بھی آؤٹ آف پرپورشن چاولہ کی کار لوگا ہوتے اس طرح نہیں گا گپال چاولہ کہ دے آؤٹ کرتا میر سنگھ ان کرتا ٹھیک ہے ہو گیا ہونتے بھی سوال اٹھنے شروع ہو گی دو جھے پیسے ساڑے بھی لالو کی ساڑے انٹی پاکستان کچھ نہیں اتھے ہندہ پاٹیاں نو کہاں دے چاک کے انہوں پاکستان پیش دیو ساڑے بھی اتھے کافی کچھ ہندہ پاکستان کچھ پاٹیاں نے ہوا دے کے رکھے بھی اپنے مفاد ڈالی پاٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گل ساڑے دیش دے جیڑے سمچے انٹرنیشنل ریلیشن دے بیچے ڈکہ نہیں باننیا چاہیے دیا آج تک کیوں نہیں خبر بھی آگے میں آگے دازوانا کل پرشنجاز دی فانسی تے روک لگ گیا دیکھو دوسری گال آج تک ساڑے کیوں نہیں ایک کو ایک ڈکہ سکھا کشمیر جی جاتا کشمیر نے ایسی گال نہیں کرانگے ہون کشمیر دا حال ہو گیا کشمیر اگے نو میں بلکل ورس ہے گا پر اوڈے باوجود ساڑی گا چنگے ریلیشن بن رہے چنگیاں میٹنگاں ہو گیا سارا گو اس کر کے میرا خیالیا اے دے اے ہو جی گال ہو جاندی کئی باری میں نہیں تیرے وسنا کہیں دی کیوں کہ تیرے خاندے دی داڑی ہیل دیا اے دا کوئی حال نہیں اس کر کے کشمیر انہاں نے کنی باری کیا پاکستان نے کہ کشمیر دا مسئلہ رہو گا او دا حال کر لانگے اپا باقی دیا تے گال کر گے دوجی گال میں ارچارے دی گال کی تھی بلکہ ارچارے دی گال کرنے لکا ہوں کیونکہ انہاں ساڑی سکھیا سے سب کو جڑیا ہویا ارچارے دی گال سن لو بامبے دی لوبی کدیمی ساڑا جڑا جڑا جنہوں اتھے کچھ ہوندہ بامبے دی لوبی ساڑا اتھوں تاراں تاراں والی وارنو نہیں کھلن دینا چاہوں دے واگے واگے دے کیونکہ انہاں دے بہت زیادہ انٹریسٹ جڑے آ ادھر دی جڑا سارا مال ہوں دا تے اتھروں جاندہ اور ٹرانسپورٹر جہاں ہور جڑے ہو دے چو جنہاں دے مفاد سدھے کئی سینکڑے کروڑ ہزارہ کروڑ کے مال دے بلکل اس کر کے سانو دے چاہی دایا کہ جو کرتار پور لانگا جڑا کھول ریا ہے ایک اللہ پیار دا لانگا نہیں ساڑے آرث وواسطہ دا بھی لانگا بنے ساڑے ایک دوجہ نا سماج دے رشتیاں دا بھی لانگا بنے اور ساڑے جڑی آج تک ایک کڑتن ایک دوجہاں چاہ پری ہوئی یا وہ جیر نو کڑ دین دا باہر بھی ایک اپرالا بنے میرا دے سوچنا بہت اچھا سنے ساڑے پیار دہ کھول رینے کھول کرتار پور is a corridor of peace of eternal relations but until it as he rightly said transit into economic relations کیونکہ پاکستان نو ہی آج ضرورت ہے کہ انہوں دے trade routes open ہون ٹھیک ہے تھوھ indیا afghanistan دے جڑا transit ہے to india and from india exports to afghanistan and to central asia تھوھ پاکستان سو پاکستان ہو دے نا فیدا ہی ہوگا اور پاکستان بیچے jagrata آ رہی ہے کہ ساڑی جڑی ٹیرزم اور ریڈیکلیزم دی جڑی پولیسی سی پاکستان نو دیکھو کس کی چھڑ گی ہے بٹ ایٹھ سیم ٹائم بیشت آلویز بیری کیر فور کہ پاکستان نو افغانستان سٹریٹیجک ڈیپ چیدی ہے کشمیر او دا وارٹ ٹاور ہے جہاد نال پاکستانی آرمی نے اپنے آپ نو سیمنٹ کیتا ہے انٹو اپوزیشن آف پاور ان پاکستان سو جہادیز ایک ایسا سٹریٹیجک ایسٹ ہے پاکستان دا جڑا او جلدی نہیں چھڑن والا ٹھیک ہے میں بھی پانچ سال دس سال تھنڈا پاکستان پر ایک کوئی گارنٹی ہے کہ دس سال دے بعد پاکستان پھر نہیں شروع کر دو گا جہادے ایف ای ٹی ایف تیہ اونا دی اکانومی پھر چال پائی تیہ اوہ پھر شروع نہیں کہتا ہے کوئی سی کوئل ایس دا کوئی گارنٹی ہے دی چین چمانور سنگھ گارنٹی دیتی جا سکتی ہے دیکھو یہ بھی ہوندہ ہے جو ملکوں دے فیصلے ہوندے نا انہاں دی گارنٹی ایک پترکارتے نہیں دے سکتا بات اسی سوچ سکتے ہیں کہ جے او اپنا ملک دی آرثک حالت نو بےتر کرنا چاندے ہیں تے اپنے عوام دی آرثکتہ نو بےتر کرنا چاندے ہیں ان امپلائیمنٹ کرنا چاندے ہیں اُثہ انڈریسٹری اُثہ انڈریسٹری آئے نہیں انہاں دی آپنی انڈریسٹری اُٹھ کے بنگلہ دیش تے سری لنکا چلی گی دو جے ملکاں چلی گی سو انہاں دی لوکل انڈریسٹری بھی چلی گی اس ساری کجلی جروری ہے کہ بڑے لنبے سمیں تک پاکستان نو اے جڑا راستہ پیس دا تے اُثہ اندے جڑے اسلامیک ٹیروریسٹ ہیں انہاں تے انہاں نو بڑے لنبے سمیں تے کنٹرول کرنا پے گا اے نہیں ہوں دا کہ چھے مینے کرن گے تے اکانمی بڑی فلرش کر جائے گی اکانمی بڑی کنسسٹنٹ میند نال کئی ورے آج کر دی ہے پانچ سال بھی لاغ سکتے ہیں دس سال بھی لاغ سکتے ہیں پھر اُنہوں جیڑی باروں امداد ملنی ہے تو راند اس کنٹری تو راند اس اکانومی او شروع ہو سکتے ہیں آن والے سمیں چلو ٹھیک ہے بہت انواہ چنچا مرسل توڑا جیڑی اج چرچہ ہوئی ہے اس چرچہ دے بچ نچوڑے نکلے ہے گا کہ جی دونہ ملکہ نے اکی وطنہ ہے گا دونہ ملکہ نوں شانتی لی اکی وطنہ پاپکہ جیڑے مدے ہے کیوں مل بیٹھ کے حل کرنے پہنکے جی حل کرانگے تاں ہی ارچارہ جیڑا مجبوط ہوگا جو ارچارہ مجبوط ہند ہے جیوچ پیسے ہون ترقییاں اپنیاں مل دیا ہیں گیاں سکھیاں سید بنیادی سورتان سب کچھ ملتا ہے کہ ساڑے کھڑاری وزیہ پیدے ہون کے نشیول جاندی جوانی ہے جڑی ہوگی رکھے کی جوانی ہوگی رکھے کی بہت سارے ایک ہوجے چیزیں آگے بس سکھ دیاں ہیں جی اسی ٹینشن کٹونی ہے کیا ہے ایکشن ہے پر وہ حقیقی توہتے لینے پہنکے فیصل صاحب نے جڑے ادن مٹین تو بعد ایک ایڈا شیئر اج کی تحسیٰ گا میں جرور جاندہ ہویا سنانا چاہوں گا کہ کیوں اس شیئر وچ میں لگتا ہے کہ اکی امیدی کرن جاگتی ہے کیا جرہ موسم تو بدلہ ہے مگر پیڑوں کی شاکھوں پر نئے پتوں کو آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے اسی یہی امید کر رہے ہیں بہت سے جرد چہروں پر گبارے گم ہے کم بے شک پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے مسکرانا تھا پہوگا جاکے جانا تھا پہوگا کچھ دن لگوں کو